اول تو میں اسے آرڈی برمن کے نام سے کم اور پنچم اور گھونچو کے نام سے زیادہ جانتا ہوں کیونکہ میرا بہت ہی پیارا دوست ہے میرے بھائی سوان ہے ہم نوں کی دوستی بہت پرانی ہے شاید 1955 میں جب پہلی بار پیاسا میں وہ اسسسٹن ڈریکٹر بن کے سچندے برمن صاحب کو اسسسٹ کر رہے تھے اور اس کے بعد جب 1958 میں انہوں نے خود اپنی پہلی فلم میں میوزک دیا اس دوران اس سے پہلے بلکہ جب وہ استاد علی اکبرخان صاحب کی شاگردی میں تھے کچھ عرصہ اور پھر روی شنکر صاحب گیا میں اس وقت سے جانتا ہوں پنچم کو میری شخصیت سے پنچم کسی حال نا واقف نہیں تھا مجھے اچھی درہ جانتا ہے اور انشاءاللہ جانتا رہے گا تو جہاں تک میرا ذاتی نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ گبر کے کردار کو اور سمارنے والا نہ صرف ڈریکٹر رمیش تپی تھے اور رائٹرز تھے بلکہ بیک گراؤنڈ میوزک بھی نہ صرف وہ گانا محبوبہ بلکہ بیک گراؤنڈ میوزک جو ہر وقت گبر کے انٹری پہ ایک بڑی عجیب سی ایک دھن جو ہے وہ فضاء میں لہراتی تھی اس نے جو امپیکٹ کریٹ کیا اور جو تہلکہ مچایا شاید اس میں بہت بڑا کانٹرویوشن پنچم کا تھا اس لئے میں یہ کہوں گا کہ صاحب میری ذات سے واقف ہونے کے بعد آشنا ہونے کے بعد اور میری آدھاکار یا خیر اگر آپ کہہ سکتے ہو اسے تو اس میں پنچم کا بہت بڑا ہاتھ تھا اور میری نظر میں اس پوری فلم کو ایک بہت بڑا پلس پوائنٹ رہا اس فلم کی بیک گراؤنڈ میوزک